نظامی صاحب حکومت کی جانب سے بلاخر یہ اعلان ہو گیا کہ نیب کے قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے جو مجووزہ اس میں جو مساودہ ہے جو وزر قانون صاحب نے بتایا ہے اس میں کچھ چیدہ چیدہ نقاط ہیں کچھ ٹائم فریم ٹیک کیا جائے گا ٹائم فریم ہو جائے گا ایک 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 ہے جو بڑی بنیادی بات ہے کہ آپ جیل میں پھینک کے پھر ریوانڈ لے کے لیتے جاتے ہیں نفیر دانتہ تو نیب والے جو ہیں بھول جاتے ہیں کہ ایک بندہ ہے ابھی وہاں جی 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 پتہ نہیں کیا سوال علماء موچتے ہیں ہم سے کیا کرتے ہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹائل کورٹ جو ہے یہ زمانت لے زکے گا نفیر روز کے اندر زمانت یہ فراغ نصیم صاحب کی تجویز ہے بھی لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہت دیر کی مہرمہ آتے آتے ہیں ایک سال میں ان کو یہ پتہ لگا ہے کہ جو معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا وہ نیب کی کاروائیوں کے پیسے نہیں چل رہا آصف زرداری صاحب کو یاد کرنا چاہیے انہوں نے کہا تھا یہ معیشت چلے گی یا نیب چلے گا لیکن اب لگ رہے ہیں کہ پارشلی فلی نہیں کسی حد تک حکومت محترف ہوگی یہ اس بات کی لیکن یہ کافی نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھنا دو چیزیں ایک تو فردوس آجے کے بان سے ہماری مشیر اطلاعات ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں نہ یہ بینکوں میں رکھتے ہیں وزنس پین انہوں نے میٹرسز کے نیچے چھپائے ہوئے ہیں یہ ان کو کہاں سے نالیج بہتا ہے دیکھنا آپ ایک طرف ان پر الزام بھی لگا رہے ہیں کہ وہ چور ہیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سولت بھی دے رہے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ نیب کے خوف کی وجہ سے نہ فورن انویسٹر آ رہا ہے نہ لوکل انویسٹر آ رہا ہے لیکن کچھ اور بھی لواز بات ہے مثلا انہوں نے بیروکریسی کا بھی ذکر کیا جی جی ہاں فائل آگے نہیں کرتے فائل آگے نہیں کرتے اس کا تو اس قانون میں کوئی ذکر نہیں ہے بلکل ایسے ہے کہ جو بزنس میں نے وہ تو ہوا جو دو طرح کے بیروکریٹس ہیں یا سرکاری ایلکار ہیں ایک جو رشوت لیتے ہیں وہ رشوت کے بغیر کام کرتے نہیں اب رشوت ملنی نہیں رہی تو وہ فائلے روک دیتے ہیں ایک تو ہو ہے ایک جو ایماندار ہے وہ میرٹ پہ جو کام کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے وہ ڈرتے ہیں کہ یار کل کو ہماری عزت جو اچل جائے گی ایسا ہی ہے نظامی صاحب یہ جو مساوید ہے اس سے آپ کو نہیں لگ رہا نیب صرف لیمٹیڈ ہو گیا محدود ہو گیا سرکاری ملازمین اور سیاست دانو نہیں ایک اور بات کر رہا ہے جو بلک کا قانون ہوتا ہے وہ تو سب کے لئے ایک سان ہوتا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے وہ اس کو تو ایف آئی آر اور ایف بی آر دیکھے گی بزنس مین کو سیاست دان بہت بلے چور ہیں ان کو اس طرح ہی نچوڑا جاتا رہے گا یہ دو قانون تو نہیں چل سکتے ہیں نا ملک میں پھر انٹی کرپشن کے میک میں جو ہیں یہ اسی ٹائپ کے دانو انٹی کرپشن کا میک میں کیا ہے پھر یہ ایک اور بڑی جو چیز مجھے آج لگی وہ شہزاد اکبر صاحب اکثر آکے یہ ردب اللہ سار رہتے ہیں یہ نہیں وہ کہتے رہتے ہیں یہ کہ جناب یہ تو وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ای لن نے ملکے لگایا تھا چیئرمین نیپ کے ساتھ تو ہمارا کو تعلق ہی کوئی ہے کالو کی نہیں ہے ہمارا کیا ہمیں کیا پتا یہ تو خود ہی چل رہا ہے پروسس تو اب کیا بات ہے مرکوں کے اس بات